شاہ جہاں ثانی ذہنی طور پر ناہل صرف ایک سو پانچ دن کا کٹ پتلی بادشاہ پھیپڑوں کا محلک مرز اور جسمانی کمزوری بیماری اتنی شدید کہ حرم کی کنیزیں اسے سہارہ دے کر رفعہ حاجت کے لیے لے جاتی تھی ذہنی غلام ایسا کہ سید برادران کی اجازت کے بغیر کسی فرمان پر موہر تک نہیں لگا سکتا تھا ان کی مرزی کے بغیر نہ تو کسی سے مل سکتا تھا اور نہ ہی ان کی غیر موجودگی میں جمعہ پڑھنے جا سکتا تھا انہوں نے اسے ڈرا رکھا تھا کہ اس کے بھائی رفیو درجات کی طرح اس کی جان کو بھی خطرہ ہے جبکہ اس کے بھائی کو قتل کیا گیا تھا ناظرین میں ہوں شہیر احمد شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ ہماری سیریز ہسٹری آف مغل ایمپائر کا دوسرا حصہ چل رہا ہے اور اب تک ہم آپ کو مغل سلطنت کے دس شہنشاہوں کی داستان سنا چکے ہیں اور انگزیب کے بعد بادشاہ بننے والے بہادر شاہ اول سے لے کر دسمے سلطان رفیو درجات تک مغلیہ سلطنت کا تخت تاؤس بدترین حکمرانوں کی اماجگاہ بنا تخت تاؤس نے ایسے ایسے بدترین حالات برداشت کیے کہ اگر وہ جاندار شہ ہوتی تو خون کے آنسور ہوتی وہ تخت جو عظمت و جلال کا مظہر تھا وہ چند فاخشاؤں اور لٹیروں کے لیے کباہ خانہ بن گیا اور مغلیہ سلطنت کی مضبوط دیوار ٹوٹنے کے قریب آ پہنچی کم سے لونڈوں کے ہاتھ سلطنت کا نظام آ چکا تھا اور ناہل کٹ پتلی حکمرانوں نے سلطنت کو زوال کی جانب گسید دیا تھا رفیو درجات کے مرنے کے بعد اس وقت کے کنگ میکرز نے ایک ناتو جربے کار بندے کو تخت دے کر سلطنت اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی ناظرین اسٹیبلشمنٹ آج کی پیداوار نہیں ہے بلکہ آج سے تین سو سال قبل بھی اسٹیبلشمنٹ کا وجود تھا اور مغلیہ تاریخ کی اسٹیبلشمنٹ کا نام سید برادران تھا جب حکمران ناہل ہوں اور آپسی جھگڑوں میں پڑے ہوں تو باہر کے لوگوں کو موقع مل ہی جاتا ہے کہ وہ آپ پر حکمرانی کر سکیں اور یہی ہوا مغلیہ سلطنت کے ساتھ بھی کہ ان کو ایسی اسٹیبلشمنٹ ملی جس نے نہ صرف اپنے من پسند لوگوں کو حکمران بنایا بلکہ دونوں ہاتھوں سے سلطنت کو لوٹتے چلے گئے ان جیسے لوگ ہمیشہ سے ہی حکومتوں میں رہے کچھ سامنے اور کچھ پسے پردہ لیکن ان کے سامنے موجود حکمرانوں کی قابلیت پر ہے کہ وہ ان کے اشاروں پر چلتے ہیں یا ان کا مقابلہ کرتے ہیں یا پھر ان کے ہاتھوں کٹ پتلی بن جاتے ہیں مغلیہ تاریخ میں ان تینوں اقسام کے شہنشاہ پائے جاتے ہیں پہلی قسم کا بادشاہ جلال الدین اکبر تھا جس نے بیرام خان کو اشاروں پر نچایا دوسری قسم کا بادشاہ فروخ سے تھا جس نے سید برادران کا مقابلہ کیا اور مارا گیا اور تیسری قسم کا بادشاہ تھا شاہ جہاں سانی یا رفیو دولا رفیو دین محمد رفیو دولا شاہ جہاں سانی کے نام سے تخت دہلی پر بیٹھنے والا مغلیہ سلطنت کا گیاروہ حکمران تھا جو کہ سات جون سولہ سو چھانوے کو مالاکند میں پیدا ہوا رفیو دولا کے باپ رفیو شان کو دس برس کی عمر میں اورنگزیب عالمگیر نے مالاکند کا قلعہ دار بنا دیا تھا جہاں وہ اپنے بچوں کے ہمرا رہا رفیو شان مغل بادشاہ بہادر شاہ اول کا بیٹا اور اورنگزیب عالمگیر کا پوتا تھا بہادر شاہ اول کی وفات کے بعد اس نے اپنے بھائی جہاندار شاہ کا ساتھ دیا جسے بعد میں اس کے بھتیجے فروخ سیر نے قتل کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رفیو شان کو بھی قتل کر دیا رفیو شان نے کبھی تخت دہلی حاصل کرنے کی کوشش نہ کی لیکن اس کے دو بیٹے مغلیہ سلطنت کے حکمران بنے یعنی رفیو درجات اور رفیو دولا دی لیٹر مغلز میں ویلیم ارون نے لکھا ہے کہ شہنشاہ رفیو دولا رفیو شان کی دوسری بیوی نورو نسا بیگم کا بیٹا تھا اور شہنشاہ رفیو درجات کا ستیلا بھائی بھی تھا اور اس کے بارے میں شہنشاہ رفیو درجات نے سید برادران سے درخواست کی تھی کہ میرے بعد کسی کو بھی حکمران بنا دو لیکن میرے بھائی کو تخت ہرگز مت دینا لیکن سید برادران مغل ہندوستان میں کنگ میکر کا روپ دھار چکے تھے اس لیے رفیو درجات کی موت کے بعد 6 جون 1719 کو رفیو دولا کو ہندوستان کے تخت پر بٹھا دیا گیا 23 سالہ رفیو دولا نے تخت نشی ہوتے ہی شہ جہاں سانی کا لقب اختیار کیا اور اسی نام سے مشہور ہوا شہ جہاں سانی کی تاج پوشی لال قلعے کے دیوانے خاص میں ہوئی معروف تاریخ دان ستیج چندر نے اپنی کتاب میڈیول انڈیا فرام سلطنت ٹو مغلز میں لکھا ہے کہ جیسے رفیو درجات اور فروغ سیر کو سید برادران نے بادشاہ بنایا تھا بلکل اسی طرح انہوں نے شہ جہاں سانی کو تخت پر بٹھا دیا اور یہ ان کے ہاتھوں کی ایک ایسی کٹ پتلی تھی جو یہ چاہتے تھے فروغ سیر نے بھی ان سے بغاوت کی تھی جبکہ رفیو درجات بھی ان پر اپنی منمرزیاں نافذ کرنا چاہتا تھا لیکن شہ جہاں سانی ایک باقاعدہ کٹ پتلی حکمران تھا یہاں تک کہ وہ سید برادران کی اجازت کے بغیر کسی فرمان پر موہر تک نہیں لگا سکتا تھا ان کی مرضی کے بغیر نہ تو کسی سے مل سکتا تھا اور نہ ہی ان کی غیر موجودگی میں جمعہ تک پڑھنے جا سکتا تھا اس کو انہوں نے ڈرا رکھا تھا کہ اس کے بھائی رفیو درجات کو کسی نے قتل کیا ہے اور اس کی جان کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں اس لیے کوئی بھی کام ان کی اجازت کے بغیر کرنا اس کی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا اور وہ تئیس سالہ نوجوان اپنی جان جانے کے خوف سے ڈر کر ان کے سامنے ہار مان چکا تھا شاہ جہان ثانی کے نام کا خطبہ پہلی مرتبہ تیرہ جون کو پڑھا گیا شاہ جہان ثانی بھی اپنے بھائی کی طرح انتہائی کا مرسا سلطنت کا حکمران رہا اور محض ایک سو پانچ دن مغلیہ سلطنت کا وارث بنا اس کا دور واحد دور تھا جس میں سلطنت کا کوئی دعوے دار سامنے نہیں آسکا اس کے دور میں سید برادران نے منچاہ فیصلے کروائے اور سلطنت پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے دربار میں اپنے خاص لوگوں کو اہم عہدوں پر تائینات کروا دیا ان کی گرفت اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ وہ شاہی حرم میں بھی آ جا سکتے تھے اور سید عبداللہ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک شرابی اور زانی شخص ہے اور حرم کی کئی کنیزیں اس کا نشانہ بھی بن چکی تھی انہوں نے مغل روایات کو پامال کرنا شروع کر دیا اور اس وقت مغلیہ سلطنت کا حکمران اس قابل نہیں تھا کہ ان کو روک سکے شاہ جہاں ثانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے شادی نہیں کی تھی کیونکہ رفیو درجات کے دور میں وہ زیادہ عرصہ اپنی بقا کی جنگ لڑتا رہا اسی لیے اس نے شادی کی جانب کوئی توجہ نہ دی اس کی نہ تو شادی ہوئی اور نہ ہی کوئی اولاد تھی اس لیے اس کے بعد رفیو شان کے خاندان میں چلنے والی حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا موریخ جسون تلال مہتہ نے اپنی کتاب ایڈوانس سٹڈی ان دی ہسٹری آف موڈرن انڈیا میں لکھا ہے کہ شاہ جہاں دوم اپنے چھوٹے بھائی رفیو درجات کی طرح ای بی کا شکار ہو گیا تھا ایک تو وہ پہلے ہی حکمرانی کے فرائز کی انجام دہی کے لیے ذہنی طور پر ناہل تھا اوپر سے بیماری کے بعد شاہ جہاں ثانی کار سلطنت سنبھالنے کے لیے بلکل ناہل ہو گیا تھا اس کی بیماری اتنی شدید تھی کہ حرم کی کنیزیں اسے سہارہ دے کر رفع حاجت کے لیے لے کر جایا کرتی تھی بیدیہ پور میں اپنے قیام کے دوران شہنشاہ شاہ جہاں ثانی دوران علاج انتقال کر گیا اس کی وفاد سات ستمبر سترہ سو انیس کو ہوئی سید برادران نے اس کا جنازہ انتہائی احترام کے ساتھ دہلی بلوایا اور اسے اپنے ستیلے بھائی کے پہلو میں معروف صوفی بزرگ کتب الدین بختیار کاکی کی درگاہ پر دفن کر دیا گیا رفیو دولہ شاہ جہاں ثانی کی موت سید برادران کے اروج کا اختتام تھا یا اگلا حکمران بھی ان کی مرضی سے بنا محمد شاہ کی شینشاہی میں سید برادران کی کیا اہمیت رہی اور بارویں مغل بادشاہ محمد شاہ کی تاریخ جاننے کے لیے دیکھتے رہیں نکتہ